تاریخ کے پنوں پر کئی ایسے سیریل کلرز کا ذکر ملتا ہے جنہیں یاد کر کے لوگ آج بھی کام پٹھتے ہیں ان سیریل کلرز میں جیک دھا ریپر، زورڈیا کلر اور یہاں تک کہ پاکستان کے جوید اقبال بھی شامل ہیں جس نے سو سے زیادہ بچوں کو قتل کرنے کا گناہ سرزت کیا تھا تاریخی لیاز سے دیکھا جائے تو زیادہ تر سیریل کلرز بچوں یا عورتوں کا شکار کرتے تھے کیونکہ یہ ان کا آسانی سے نشانہ بن جایا کرتی تھی لیکن کیا کوئی عورت خود سیریل کلر بن کر مسوم لوگوں کی جان لے سکتی ہے؟ جی ہاں آج کا یہ واقعہ ایک ایسی ہی عورت سے جرا ہے جس نے حود کو جوان اور خوبصورت رکھنے کی لالچ میں کئی مسوم لوگوں کی جانے لیں ہم بات کر رہے ہیں الیزابیت بیتھری کی جسے دنیا فیمل ڈریکولا یا بلڈ کاؤنٹس کے نام سے بھی جانتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس عورت کو کس چیز نے مسوم لوگوں کی جان لینے پر امادہ کیا اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے نابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اس واقعہ کی شروعات آج سے ساڑھے چار سو سال پہلے سن پندرہ سو ساٹھ میں ہنگری کے گاؤں سے ہوئی جہاں ایک نامور ہاندان میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نام الیزابیت رکھا گیا الیزابیت کا بچپن ایسکیٹ کے محل میں گزرا جہاں اسے عالی تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ چار زبانیں بولنا بھی سکھائی گئی دولت مند ہاندان میں پیدا ہونے کے سبب اسے بچپن سے ہی ہر ایش و اشرت کا سمان مہیا کیا گیا تھا دولت مند اور تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی صورتی کی بھی کوئی مثال نہ تھی لیکن کہتے ہیں نا کبھی کسی کو مکمل جہان نہیں ملتا بچپن میں الیزابیت کے ساتھ بھی ایک مسئلہ تھا اسے اپیلیپسی یعنی مرگی کے دوڑے پڑھنے کی شکایت تھی لوگوں کا آج بھی ماننا ہے کہ یہی بیماری بعد میں مسوم لوگوں کا ہون کرنے کی وجہ بنی اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ظالمانہ عمل اس کی ہاندانی تعلیمات کا حصہ تھا بہرحال الیزابیت سے بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا وہ تیرہ سال کی عمر میں ایک کسان کی محبت میں اس کے بچے کی ماں بن بیٹھی اس کے ہاندان والوں نے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس بچے کو ولیشیہ بھیج دیا بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا محض بارہ سال کی عمر میں الیزابیت کی منگنی فیرک نڈاسٹی نامی ایک رئیس سے کر دی گئی جو پندرہ سال کی عمر میں شادی میں تبدیل ہو گئی یہ اس دور کی بہت بڑی تقریب تھی جس میں چار ہزار سے زائد لوگوں کو دعوت دی گئی الیزابیت کے شوہر نے شادی کے دن اپنا ہاندانی محل اس کے نام کر دیا شادی کے تین سال بعد پندرہ سو اٹھتر میں آٹومن ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ سے جنگ چھیر گئی اور ہنگیرین فوج کا چیف کمانڈر منتحب ہونے کی حیثیت سے الیزابیت کے شوہر کو جنگ کے لیے نکلنا پڑا اپنے ہاون کی غیر مجودگی میں الیزابیت نے اپنے محل کے کاروباری امور دیکھنا شروع کر دیئے الیزابیت کے کل آٹھ بچے پیدا ہوئے جس میں چار بیٹے اور چار ہی بیٹیاں شامل تھی شادی کے تقریباً انتیس سال بعد سولہ سو چار میں اس کے شوہر فیرگ نرڈازڈی کی موت واقعہ ہو گئی یہاں سے ہی الیزابیت کے گناہوں کی شروعات ہوئی الیزابیت کا پہلا شکار دس سے چودہ سال کی کم عمر لڑکیاں تھی آخریہ لڑکیاں اس کے ہاتھ کیسے لگتی تھی اس کے علاقے میں موجود غریب کسان اپنی لڑکیوں کو گھڑیلو عداب اور دیگر امور سکھانے کے لیے الیزابیت کے پاس اس کے محل میں بھیجا کرتے تھے یہ کم عمر لڑکیاں رات و رات ہی غائب ہو جاتی اور ان کی کوئی حبر نہیں مل پاتی شروعات میں تو صرف ان لڑکیوں کو اگواہ کرنے کا الزام لگایا جاتا تھا لیکن بعد میں ہوفناک سچائی نے اپنا موں کھول دیا اصل میں الیزابیت ان لڑکیوں کو بڑی طرح سے پیٹا کرتی اور بعد میں ان کے ہاتھ پاؤں کار دیا کرتی تھی ان کم سن لڑکیوں کے چہرے بڑی طرح سے نوچ لیے جاتے تھے اور دن رات انہیں بھوکا رکھا جاتا ان لڑکیوں کو ٹورچر کرنے کے لیے الیزابیت ان کے جسموں میں سوئیاں تک گھسایا کرتی تھی الیزابیت اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر ایسے ہوفناک جرم کو سر انجام دے رہی تھی اور دولت من ہونے کے سبب اسے کسی قسم کا کوئی ہوف نہ تھا کچھ لوگ الیزابیت کو چریل سمجھتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ جادو ٹونا کر کے ان لڑکیوں کو قتل کرتی ہے الیزابیت ان کم سن لڑکیوں کو گڑن چمٹوں سے جلایا کرتی اور پھر انہیں تھنڈے پانی میں پھینک دیا کرتی تھی اس کے ظلم کی انتہا اس قدر بھڑ گئی تھی کہ یہ اکثر لڑکیوں کو شہد لگا کر چونٹیوں اور کیروں کے درمیان چھوڑ دیا کرتی یہاں تک کہ اس پر آدم ہوڑی کا بلزام لگایا گیا ان لڑکیوں کی ڈیڈ بوڈیز کو رات کے اندھیرے میں انجان جگہ پر دفنا دیا جاتا تھا تا کہ کسی کو کانو کان حبر نہ ہو دوستوں یہاں سوچنے والی بات یہ تھی کہ وہ ایسا دل دہلا دینے والا جرم کرتی ہی کیوں تھی اصل میں الیزابیت کو لگتا تھا کہ وہ کم سن اور جوان لڑکیوں کے ہون میں نہا کر اور ہوت کو حبصورت اور جوان رکھ سکتی ہے وہ ان لڑکیوں کے ہون کا طلاب بنا کر اس میں نہایا کرتی تھی یقین نہیں آتا دوستوں کہ ماضی میں کوئی عورت اتنا بھیانک جرم بھی کر سکتی ہے اس کے گناہوں کی افوائیں تو سولہ سو دو سے ہی پھیلنا شروع ہو گئی مگر کسی کے پاس اس کے حلاف کوئی پختہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پکڑی نہیں جا سکی آخر کار سولہ سو دس میں گاؤں والوں نے اس کے حلاف ثبوت اکٹھا کر کے کوٹ میں پیش کر دیئے جس کے بعد ہنگری کے بادشاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا اس کے نوکروں کو سرعام پھانسی دے دی گئی مگر ہاندانی طاقت کے سبب کوٹ نے اس کا محل ضبط کر کے اسے وہیں قید کرنے کا فیصلہ کیا گرفتار ہونے کے چار سال بعد سولہ سو چودہ میں ایک روز الیزبیت نے اپنے پہرے دار سے اپنے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑھنے کی شکایت کی جس پر پہرے دار نے کوئی توجہ نہ دی اور اسے سونے کا کہا گیا وہ چپ چاپ سونے چلی گئی اور اگلی ہی صبح کمرے میں اس کا مردہ جسم برامد ہوا اسے اسی کے محل کے چرچ میں دفنا دیا گیا کچھ عرصے کے بعد اس کے ہاندانی اسرار پر اسے اپنے ابائی گاؤں کے قبرستان میں منتقل کر دینے کا فیصلہ ہوا مگر جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو اس کا مردہ جسم وہاں سے غائب تھا لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ قبر سے غائب کیسے ہوئی آج اس کی قبر کا کوئی نشان موجود نہیں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی اور اس کے ساتھ کیا ہوا اگر قتل ہونے والی لڑکیوں کی تعداد کی بات پی جائے تو لوگوں کے حساب سے الیزابیٹ بیٹھری نے چھ سو سے زائد لڑکیوں کے ساتھ بہشیانہ سلوک کیا تھا اور اسی وجہ سے گینیز بک آف ورڈ ریکورڈ نے اس کا نام تاریخ کی سب سے بڑی اور ہترناک سیریل کلر میں درچ کیا ہے تو دوستوں یہ تھا الیزابیٹ بیٹھری کا دل دہلا دینے والا واقعہ آپ سب کا کیا ماننا ہے وہ کوئی چڑیل تھی یا اپنی دماغی حالت ٹھیک نہ ہونے کے سبب ایسا کر رہی تھی ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ڈوکومنٹری کے ساتھ اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ